اسلام علیکم دوستو کیا حال چالے یار امید پر تو ہم خیرے سے ہوں گے ویلکم بیک ہوگے میرے چینل پر تو یار جیسے آپ لوگ یہاں دیکھ سکتے ہو تو آج گسین ایسا ہے کہ اس میچ کے بعد جو ہے وہ میرا سی ایس رینک میں ماسٹر لگنے والا ہے تو یہ پہلا راؤنڈ ہوتا ہے اور جو ہے اس میرا نام اصل میں اومبائل کا ٹیچ خراب ہے تو کبھی کبھی جو ہے وہ ٹیچ کام ہی نہیں کرتا ادھر تو وہ ہی ہوتا ہے دیکھیں میرے جو ہے وہ سکرین موڑی نیری ہوتی اور جو ہے پہلا راؤنڈ ہم ہار چکے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ میرے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہوتا ہے کیونکہ بھائی صاحب میں نے ماسٹر جانا تھا اور جو ہے وہ سیزن بھی آلموست دو دن میں ختم ہونے والا تھا تو یہ میرے جیتنا جو میرے لیے بہت ضروری تھا اور اس میں صرف میرا ایک دوست تھا اور باقی دو رینڈم سے تو اس لیے جو ہے وہ گیم تھوڑی سی انکرمسپوٹیبل جا رہی تھی مگر کوئی نہیں اس راؤنڈ کی شروعات تو بہت اچھی ہوتی ہے مگر مگر جو ہے وہ آگے جا کر میرا موبائل پھر وہی جو ہے اس کا ٹچ سٹک ہو جاتا ہے اور ایسا میرے لیے بہت مشکل ہوتی ہے ادھر ہم سارے آکے بیٹھ جاتے ہیں اور میں سوچتا ہوں یار کیوں نہ پیچھے جائے جائے تو یہ دیکھیں میرا موڑنے کی کرتا ہوں مگر میرا جو ہے وہ موڑ ہی نہیں رہی ہوتی تو میں جو اس ٹک سے اپنے جو ہے اس کو کنٹرول کرتا ہوں تو یہاں آکے سارے کے سارے بندے اندر آجوکے ہوتے ہیں ادھر میں گلووال لگاتا ہوں اور میٹ گٹ مار رہا ہوتا ہوں تو مجھے پتہ ہی نہیں لگتا ہوں اور قورن سے یہاں میری گلووال ٹوٹی اور ادھر میں ہی نوک تو ان کے ٹیم کے بھی دو بندے نوک ہو چکے ہوتے ہیں اور دیکھیں ادھر وہ اپنے ٹیم ایٹس کو دمیتری کی اور جیسے وہ سارے کے سارے جو ہے وہ ریوائب ہو چکے ہوتے ہیں اور بھائی سب حالات بہت خراب جا رہے ہوتے ہیں اور میں یہ دوائی کر رہا ہوں اور اپنے ٹیم ایٹس کو کہہ رہا ہوں کہ یہ میچ نہیں ہارنا یہ چیز نے ہمارے لئے بہت ضروری ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں یہ تو پہلے دو راؤنڈ جو ہیں وہ بہت بری طریقے تھے جو ہے ہم ہار جاتے ہیں دوستو تیسر راؤنڈ شروع ہوتا ہے اور میں ایک کی لے لیتا ہوں ایک ہے اور اس کے پہلے میں سوچتا ہوں کہ یار کیوں نے اس ٹیم ایٹ کے طرف جایا جائے مگر جیسی میں دیکھتا ہوں ادھر کھڑے ہو کے تو بھائی سب دونوں طرف بندے ہوتے ہیں جو میرے ڈائٹ سائٹ پر ٹیم ایٹ ہے ادھر بھی بندے ہیں تو میں یہاں سے روٹیٹ کر کے میں نے کہا اس کے پاس ہی جاتا ہوں تو ان کا جو ہے وہ پہلا بندہ نوک فینش کر لیا گیا ہے ہماری ٹیم ایٹ کی طرف سے اور ٹھیک ہے دوسرا بھی نوک کر لیا گیا ادھر میں اسے لوٹ سے دیکھتا ہوں کہ کوئی مجھے شورٹ رینج گن مل جائے مگر کوئی نہیں ملتی اور یہاں بھائی سب دیسرا بھی نوک کر لیا گیا ہے یہ جو ہے راؤنڈ کافی آسانی سے میرے ٹیم ایٹ نے جو ہے اپنے قبضے میں کر لیا ہے اور وہ آخری مددہ سامنے ہی ہوتا ہے اس کو بھائی سب بھائی سب بہت ہی کمال ہیڈ لگتا ہے اور بھائی سب یہ راؤنڈ ہم جیت چکے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور اس راؤنڈ جیتنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہمارے راؤنڈ جیتنے کی اوہ سوری گیم جیتنے کی امید دیں بھائی سب آپ پھر سے آ جاتی ہیں اور آپ سارے پھر جوش میں آ جاتے ہیں کہ آپ تو یار یہ رہوں جیتنہ ہی جیتنے تو یار اس گھر کی مچھد پر بیٹھا ہوتا ہوں اور میرے ٹیم ایٹ جو کہہ رہے ہوتے ہیں بندہ ہوتے ہیں گھر کے نیچے سائڈ والے گھر کے نیچے دیکھ کے دیکھ کے دیکھ کے میں اس کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ بندہ کا سنگی لگا اور میں دیکھتا ہوں کہ اس گھر کی بندہ کھڑا ہوتا ہے اور رہے ہو ایسی فائر کر رہا ہوتا ہے اور میں جلی سے اس کو نوک کرتا ہوں جیسی میرا ٹیمیٹ کال دیتا ہے کہ بندہ آگیا ہے میں فوراً ہیجے چھلائیں گے وہ آل دیتا ہوں مجھے لگا کہ وہ اندر ہوگا میں اندر آتا ہوں مگر وہ میرا ٹیمیٹ جو ہے پہلی اس کو مار چکا ہوتا ہے میری نظر نہیں پڑتی ہے تو بندے آگے والی سائیڈ پہ ہوتے ہیں در میں کھڑی ہو کے دیکھتا ہوں مگر جو ہے وہ ادھر بندے نہیں ہوتے آگے والی سائیڈ پہ ہوتے ہیں تو میں یہاں سے اپنے ٹیمیٹ کے پیچھے پیچھے آگے جاتا ہوں تو یہاں سے بھی بندہ تھوڑا سا مجھے سپورٹ ہو آتا ہم اگر وہ میری ٹیمیٹ نے پہلے ہی نوک کر لیا ہوتا ہے اور یہ آخری بندہ ہوتا ہے میرے سامنے تو بھائی صاحب ایک کلی کا باڈی شوٹ مار کے میں اس کو فنش کر لیتا ہوں اور ادھر کے پاس مجھے گروزہ ملتی ہے تو گندوں ہمارے پاس کافی اچھی ہو چکی ہیں اور بھائی صاحب ٹو ٹو بھی ہو چکے ہیں اور ہم نے اب کہا تھا کہ بھائی صاحب اب تو نہیں ہاریں گی ہم ان سے اب تو جیتنا ہی جیتنا ہے اور بھائی صاحب ماسٹر بہت ضروری ہے ہمارے لیے کیونکہ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ میرا سی ایس فرسٹ ماسٹر ہوگا جو میں نے خود کیا ہے یعنی فل مہنہ سے اور یہ میں کتنی مشکل سے فورٹی نائن سٹار تک پہنچو یہ بھائی صاحب مجھے ہی پتا ہے تو یار ہم سارے سار اس سائیڈ پر آ رہے ہوتے ہیں اور مجھے وہ بندات دیکھتا ہے کہ بھائی چھت پر کھڑا ہوتا ہے میں ٹریک کرتا ہوں کہ اس کو ہیڈ شوڈ لگ جائیں مگر یہ دیکھیں یار یہ پتنی کی کلیچ کی بارے میں ہوا میں دو بار یہ جم کر جاتا ہے اور یہ جیسے ہی کھڑا ہوتا ہے اس کو یار گروزہ کے بہت یوپی ہیڈ شوڈ لگتا ہے اور بھائی صاحب ایک پلیئر تو ان کا ڈاؤن ہو چکا ہے ایک ہمارا ہو چکا ہے بھائی صاحب یہ ریشت کرتا ہے لکیلی جو ہے ہمارے ہمارے چاروں بندے ہی ہوتے ہیں ایک نوک ہوتا ہے تو میرے ٹیم ایٹ جو ہے اس کو آسانی سے کل فنش کر لیتا ہے اور میں کہتا ہوں وہ ریوائی بھی نہ ہو جائے تو میرے ٹیم ایٹ کہتا ہوں تم جاؤ ہم ہیل وغیرہ کر کے آتے ہیں تو میں یہاں آگے ساتھ ہوں کہ مجھے بندے نظر آئیں مگر جو ہے وہ بندے مجھے نہیں نظر آتے میں گھر سے جاتا ہوں اور کہ وہ جو نوک ویلا ہوتا ہے مگر میرے ٹیم ایٹ بہار بہار یہ کہہ رہے ہوتے ہیں اوہ یہ رہا بندہ اوہ یہ رہا بندہ مگر بھائی صاحب لوکیشن نہیں مجھے پتا ہو رہی میں ادھر کھڑا ہوتا ہوں کہ سامنے والی سائیڈ سے آئیں گے وہ کہتا ہے کہ ہماری طرف ایل شیپ میں تو میں نے کہا چلو ادھر ہی ہوں گے میں ایک مجھے بندہ سپورٹ ہوتا ہے پیک گھر میں اور جو ہے وہ میرا ٹیم اینڈ اس کو رش کر کے مار دیتا ہے اوپر جاتا ہوں تو تیسرا بندہ بھی مجھے آخری بندہ سپورٹ ہوتا ہے اور بھائی صاحب اس کو بھی میں مار دیتا ہوں اور بھائی صاحب تین دو سیچوئیشن ہو چکی ہے اور بھائی صاحب جس طرح ہی ہم یہ گیم جیت رہتے ہیں اس طرح ہی بھائی صاحب میری دل کی تھڑکنی ابھی تیز ہو رہی نہیں کہ بھائی صاحب ماسٹر لگ جائے گا انشاءاللہ تو یار خیر بہت ہی اچھی ہماری گیم جا رہی تھی ٹھیک ہے اور ٹیم کوڈنیشن بہت اچھی جا رہی تھی اور بھائی صاحب ہم سارے پلیئر اچھی کھے رہے تھے سارے ہمارے چاروں کے چاروں بندی جو ہیں وہ کافی اچھا کھے رہے تھے اور ریسپونس بھی ان کا کافی اچھا تھا تو میں کہتے ہیں کہ شاید اسی لیے جو ہے وہ ہم جیت چکے ہیں پچھلے تین راؤنڈ تو ہم کہتے ہیں یار ادھر آخری راؤنڈ ہے یہ ضرور جیتنا اور یہ ساتھ ساتھی رہو تو ہم ادھر آ کے سارے کھڑے ہو جاتے ہیں آہ تو میرا ٹیم اٹھ کال دیتا ہے کہ یار سارے اسی سائیڈ پہ کیوں نہ رش کیا جائے میں اسے کہتا ہوں کہ یار کیوں نہ ہم ویٹ کر لیں اور ان کی آنے کا ویٹ کر لیں کیونکہ بھائی صاحب نے یہ جیتنا ہے جیتنا ہے اور کچھ بھی ہو سکتا ہے میرا ٹیم اٹھ کہتا ہے کہ نہیں میں رش کروں گا اور تم بھی آجو میں نے کہا چلو کوئی نہیں ہم سارے جو ہے دو بندی سائیڈ پہ دو بندی سائیڈ پہ چلے جاتے ہیں میں نے کہا میں پیچھے سے جاتا ہوں مگر پھر میرا موبائل جو ہے وہ تنگ کر رہا ہوتا ہے میں پھر یہاں سے تھوڑا سا کھڑا ہوتا ہوں اور میرا ٹیم اٹھ جو ہے وہ کال دیتا ہے کہ یہ آج در اور یہ بندہ سے نکلتا ہے اس کو میں کافی ڈیمیج تو کر دیتا ہوں مگر یہ بھی مجھے کافی ڈیمیج کر دیتا ہے گلوول لگاتا ہے اور لیکن میرا ٹیم اٹھ سی پاس ہوتے ہیں تو جو ہے وہ بندے کو مات دیتے ہیں تو اس طرح ان کا ایک بندہ ناک فنیش ہو گئے اور ہمارا بھی بندہ ناک فنیش ہو گئے تو میں جلدی سے جاتا ہوں اور وہ بندہ کہتا ہے کہ یار بندہ کنٹینر میں ہیں تو میں گلوول پر فائٹ دیتا ہوں مگر جو ہے بھائی صاحب ادھر زون آ چکا ہوتا ہے تو میں یہاں سے دیکھ رہا ہوں یہ سیکنڈ لاس بندہ ہوتا ہے اس کو تو میں بھائی صاحب ڈاؤن کر لیتا ہوں اور فورا نہیں جو ہے وہ میرا ٹیم اٹ آ آخری بندے کو بھی مار دیتا ہے اور بھائی صاحب یہ ہمارا بویا ہو چکا تھا اور فائنلی اس ماسٹر کے مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے کہ یار میں آپ سب کو بتا نہیں سکتا اور جو ہے وہ بڑی مشل سے میں نے پوش کیا ہے تو خیر جو ہمارا آخری میچ ہوتا ہے یہ ہمارا کافی زیادہ انٹرسٹنگ گیا ہوتا ہے پہلے کے دو راؤن گیم اور ہوتی ہے اور باقی کے راؤن یار گیم اور ہوتی ہے تو خیر جو ہے پوشنگ میں بھی کافی مزہ آیا اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو میں بھی کافی مزہ ہوگا تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر کے جائے گا تو ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ